ہم تو جب سنتے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں کبھی یہ بھی سوچا ہم حضور آئیں گے اور ہم جیسے نہ ہنجاروں پر نظر پڑی اور اللہ نہ کرے گزار بات ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں لیکن ان کی غیرت سے جب لگتا ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ بہت نازک ہے ان کی غیرت اگر مو پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی کتنی تباہی ہوگی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے کیا گناہ نہیں کیا کیا جرم نہیں کیا کیا پاپ نہیں کیا حضور کا سامنا کیسے کریں گے سرکار گوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی جو محبوبِ سبحانی تھے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے دربار میں وہ کی کھڑے ہونے کی عمت نہ ہوئی بس کھڑے ہو کے سلام کیا اور سلام کر کے ہٹ گئے یہ کہتے ہوئے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی جنگا اس بات کی حمت نہیں کی پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے ہمارے بہت بڑے عالم دین نے ہمارے دادا مرشد حضور محبوبی آزم کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب محبوبی آزم سے کسی نے کہا کہ سرکار کی سنیری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نا تو محبوبی آزم نے کہا ہم نے بھی سنا ہے نے کہا حضور آپ تو دو دو مرتبہ مدینہ شریف گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے تو محبوبی آزم نے فرمایا سنیری جالیوں کے سامنے میری جالے کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا مو دکھا ہوتا اپنے وقت کا کتو محبوبی آزم عالم اسلام وہاں مو دکھانے کی حمت نہیں کر رہی کوسے پاک کھڑے ہونے کی حمت نہیں کر رہی ہے ادب ہے دکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی تک جاتے ہو برطانیہ تک جاتے ہو مدینہ کیوں نہیں جاتے اقبال نے کہا جا سکتا ہوں جانے کا شوق بھی ہے لیکن حمت نہیں پاتا کیونکہ حضور کو جا کے مو کیا دکھاؤں گا پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا قم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اب بتاؤ جب اتنے بڑو بڑو سے مو پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے مو پھیر لیا ہے اور جس سے حضور مو پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے مو پھیر لے اور حضور علیہ السلام جس کی طرف روک کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا وہ گنے گار نہیں رہ جاتا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام مو پھیر لے کس پہ راضی ہو آپ کی مرضی ہے اگر آگے چاہتے ہو کہ حضور مو پھیر لے فجر میں سوتے رہیے ہم کچھ نہیں ہیں تاش کے پتے کھیلتے رہیے ہم کچھ نہیں کہیں کانوں میں ایر فون لگا کے گانے سنتے رہیے کچھ نہیں کہیں گے جو کرزی کر لو قوت القلوب میں شیخ ابو طالب بکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے یہ تصوف کی اولین کتاب ہے اولین کتابیں تصوف کی شیخ ابو طالب بکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات پھر سوتا رہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹا یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات پھر سو نہیں سکتا وہ یا تو عبادت کرے گا یا تو وہ درود پڑے گا یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا یا تو حضور کے لئے روئے گا یا تو حضور کے لئے آنسو بہائے گا اب مجھے بتاؤ آقا خود فرمارے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے جو رات تو سوئے رات میں عبادت نہ کرے حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعویٰ میں جھوٹا ہے جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کہوں آپ کہتے ہیں مولانا تلوارے چل رہیے ہم برباد ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دیں میں نہیں میری اوقات میں تو تم سب میں زیادہ گرہ پڑھاؤں لیکن آپ سے پشتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دیں فجر میں کیوں نہیں اٹھتے میں نین نہیں کھلتی ٹرین پکڑنے کے لیے نین کھلتی ہے پلائٹ پکڑنے کے لیے نین کھلتی ہے چھ ہزار اور آٹھ ہزار کی نوکری پہ جانے کے لیے نین کھلتی ہے اور حضور کی آنکھوں کی تھندک کے لیے نین نہیں کھلتی بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز تین بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں دس بجے اچھ نہیں سکتے ہیں جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کہ اس سے مو پھر لیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی اس طرح کے ایک نہیں ایک ہزار جلسے کر لو کامیابی نہیں مل سکتی اگر کامیابی چھانتے ہیں تو حضور کی نظر چاہیے ارے انسان تو انسان ہے اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دے تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جائے یہ نہیں فرمایا کہ اہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اہد سے محبت کرتا ہوں یہ جنت میں جائے پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال دے ستون ہننانہ کو ایک درکت کے سوکے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر ان کی نظر کی بات ہے لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے جس پہ نظر پڑتی ہے فی وہ مجرم نہیں رہ جاتا میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں ایک دلیل یہ بھی دے دوں قطبو لکتاب سرکار قطبو دن بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ رہتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں نگاہ رسول سے محروم کر رہے ہیں سوچ کے دندے کیوں کر رہے ہیں یہ آپ پرے آپ جانے اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہے لیکن اگر میں گفتگو توویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہے شاہر صاحب وہ محروم رہے جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دس منٹ کی تقریر پڑ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لو اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے دس منٹ ہی کافی ہے اور کسی نے کہا تھا حضرت شیف نائے تو پھر ان کو موقع نہیں لی نہیں ہوگا نہیں ہوگا بجبہ بکرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات ہے اللہ ہوگا جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا توجہ کریں جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا بس اب یہاں بہت نازب بات آتی ہے حضور کی خوشی کا سوچتا وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے فقی ابو اللہ سمرکندی اپنی کتاب تنبیح الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے توجہ سے سن اب آپ نے حکمت دیا ہے تو میں بول رہا ہوں آپ میری بات پر ستیان دے گا آپ نے دس منٹ کا ٹائم دیا ہے میں نے دس منٹ بولتا ہوں لیکن سن لے گا اور سے میں پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں مقرر نہیں میری مجبوری سے اس سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے بان کر رکھیں اور وہ ترتیب سے بولتا ہے میرے پاس کوئی ترتیب نہیں میری زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے قرم سے بس میں وہ دل کا در آپ کے چاہے وہ سینے پر اندیلنا چاہتا ہوں پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہے لیکن یہاں یاد نہیں یاد اللہ بس قرم فرمائے حال پر تو عرض کیا کر رہا تھا کہ پاروک عظم کا قول ہے اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو ان کا دل دکھا یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے چھوٹا گناہ بھی کروگے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا اللہ کی رسول کا اب یہاں تھوڑا گوھر کر لو اگر کوئی ماں کا دل دکھائے ماں کا تو مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا جو رسول اللہ کا دل دکھائے بتاؤ اگر چہرے سے داڑی کو ڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو حرام کام کر رہے ہو فلمیں دیکھ رہے ہو گندی سریلیں گندی پچھریں دیکھ رہے ہو پہنچ گادے سن رہے ہو عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو مولانا کو پتائے کہ نہیں پتا لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتائے کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کرنا ہوں سنیوں ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے ہمارا نبی تو زندہ ہے ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ اے اللہ تو زندہ اے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور صرف زندہ نہیں ہے صرف زندہ نہیں ہے ولی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے سوچو قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دعا اٹھ رہا ہے ہماری بستیوں سے دعا اٹھ رہا ہے ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو مرسیے پڑھ رہے ہو ماتم کناہ ہو جو قوم رسول اللہ کا دل دکھائے حضور کو قبر انور میں عذیت مہنچائے اس قوم کو خوشی کیسے ملے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑھو اس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو تو بھی تم ایسی کچھ لے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو جس کے مستحق ہو کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائیں حضور تو صبر کر لیں گے مگر اللہ کتنا قیچور محبوب کے ماما پھر وہ تو سزا دے گا بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر ولی کا دل دکھانے پر اللہ جنگ کا اعلان کر دے تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے آپ یہ جو تلوارے ہیں یہ جو مسئبتیں ہیں ہاتھ کسی کا بھی ہو مسلط خدا کی کی یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز کھانے جب قوم پاپی ہوئی نا تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پیئے مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی کب ہو جب مسلمان زانی ہوا جب مسلمان پاپی ہوا جب مسلمان مجرم ہوا توبہ کر لو اللہ کو راضی کر لو اس کے رسول کو راضی کر لو ورنہ یہ جو حالات ہیں بڑے مختصر ہیں اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں کئی پناہ نہیں ملے گی اکبال نے ایک صدی پہلے رو نہ روتے کہا نہ سم لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تو عرض کیا کر رہا تھا جو عاشق ہوتا ہے نہ سچا وہ نبی کے دل کا خیال کر وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التبابین کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ایک جوان اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن میں نام نہیں لیتا ابن عبد الرحمن میں پیش کرتا ہوں ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا گزر رہے تھے ایک نہاکیو بھی عورت پر تھا ان کی نظر پڑے اس جوان کی ابن عبد الرحمن کی نظر یہ غسل کر رہی ہے اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہو گئی لیکن حدیث بات ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراں پھیر لے تو یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہے فوراں پھیر لے تو اللہ اسی وقت تو اس کو جنت نعیم کا مستحق بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن عشق واروں کی تو بات بھی کچھ اور ہے ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی فوراں پھیر لیا نظر اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی مولا مجھ سے کیا ہو گیا اب عشق دیکھا دیکھئے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے قانون الگ بات کرتا ہے عشق کو الگ بات کرتا ہے ہے نا وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو سواب ملے گا لیکن عشق کو کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا وہ دکھاؤں گا نظر اٹھائیں مولا مجھ سے کیا ہو گیا میں نے کس کو دیکھ لیا جس چہرے سے رکھے بد جس آنکھوں سے رکھے بد ہاں دیکھتا ہوں ظل پہ ون لیل دیکھتا ہوں مازاک چشم دیکھتا ہوں ون نجم دانت دیکھتا ہوں اور گلے خدس کی پنکھڑیاں اللہ اپر ان کے لبہائے اکدس کو دیکھتا ہوں آج میں نے کیا مجھ پہ میں نے کیا دیکھ لیا کیا کہتے ہیں پتا ہے مولا مجھے معاف کر دے یا جو تو چاہے سزا دے اندار عشقوں کر دے تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے لیکن ایک ارزی ہے مولا اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ دیکھیں میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات سوچو ایک عورت کو نہتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی چیرہ پھیر کر یہ غیرت ہے رات رات پر گنڈی فلمیں دیکھنے والوں گنڈی پچھنے دیکھنے والوں ننگی پچھنے دیکھنے والوں کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں صرف دینا ہے بتاؤ سوچو کور کرو کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے وہ جوان رات دن گئے رہا ہے اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گئے ابن عبد الرحمن اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے بس میرے محبوب کو اس کی خبر دیوان بھی ہے میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا دل ٹوٹ جائے گا ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ چالیس دن اسی میں گزر گیا حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دیکھتا کہاں گیا صحابہ کہتے ہیں حضور بتانی کوئی خبر ہی نہیں اس کی ایک دن میرے آقا نے چالیس دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی تم دونوں جاؤ اور جا کر کے پولاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے اس کو میرے پاس لے کر گیا جب سلمان فارسی اور فاروق آزم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے بکریاں چلا رہا ہے اس سے پوچھا کیا ہمارا بھائی ابنی عبد الرحمن تمہیں دکھائے تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے اس سے کوئی گلتی ہو اور وہ اپنی گلتی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوکوار ہو جاتا ہے فاروق آزم نے کہا سلمان مل گئے ابنی عبد الرحمن چرواہے سے پوچھا رونے کی آواز آئے رات ہوئی رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جائے وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا اچانک رونے کی آواز آئی اللہ اس سے کیا ہو گیا یا مجھے سوا دے یا ماف کر دے مگر میری گلتی میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹھوٹے گا پہنچے پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تنہیں چل اللہ کے رسول بلاتی ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے انکار نہیں کرتا لیکن ایک احسان کر یاد رکھو گا کیا حضور کا میں سامنا نہیں کرتا مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور اس وقت تو مجھے لے کر کے چھلنا بس حاضری ہو جائے گی سامنا نہیں ہوگا فاروق عاظم نے کہا بہت اچھا دونوں سہارا دیکھیں نہ چالیس دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے دیوانوں کی طرح کیا گیا تھے چیرہ فیلا پڑ گیا آنکھیں خوش ہو گئی جس میں حلکہ ہو گیا ایسے حالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی چیک مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گیر پڑے حضور نے نماز پڑھائی پوچھا کہا ابن عبد الرحمن صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا حضور کی ہاتھوں کی ٹھیک تک بھائی ہوش میں آئے ہوش میں آئے تو کہا بیار رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نہ اب وہ تو عالم غیب لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا سرکار نے فرمیا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا حضور ایسا ہم کچھ ہو گیا اب میرے جسم میں خون نہیں ہے ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل دیئے میرے جسم میں آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نہ میرے گناہ کی سرکار نے فرمائے عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے نازل فرمائی ہے اگر کتنا بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں تو آیت پڑھ لے اللہ سب ماف کر دے گا حضور نے پڑھائی ہم بھی تصور میں پڑھ لیں آقا نے فرمائے پڑھو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقی نازابنہ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ ماف کر دیا جائے لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی خلیت ہوگی صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ پہنچاؤ گھر آٹھ دن ہو گئے پھر گھر کے باہر نہیں نکلے پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن حضور وہ مر جائے گا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا میرے محبوب کا دل تو نہیں دھک گیا ان کو یہ اقتلاع تو نہیں ہو گئی حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم خوچ کر دیں آقا آئے سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے آ کر کے ابن عبد الرحمن کے دستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے کہا حضور حال بھولا ہے آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا آپ کو اقتلاع تو نہیں بینہ میرے گناہ کی سرکار قریب کیسے قریب میرے قریب نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا دونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اللہ اکبر تمہارا نام مسیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوگا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطفہ آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا حضور نے سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا انہوں نے دیرے دیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تُو نے سر ہماری گود سے کیوں اٹھایا سوچو تو سہید کیا مقدر ہے حضور کی نالائن کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر کیا ہوگا ہائے ہائے ہزاروں پارسائی اس گناہی پر قربان ہے کہ حضور جس کے سر کو اپنی گود میں لے لے انہیں وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں وہ تو نہ کرتا جرم تھا لیکن عشق کی آباس تھی جیسے ہی سر زمین پہ گرایا پوچھا کیوں گرا لیا اس کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رکھ سکے حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے میں بہت پاپی ہوں آقا اور سر گرا لیا سر گرایا پھر سر رکھا پھر سر گرایا آقا پر وہی آئی محبوب تیرے عشقوں میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری عمت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو ابھی ہم اسے بخش کریں آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسوں بہا چکا ہے اگر یہ پوری عمت کے برابر اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے اس کے آنسوں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لئے کیا حکم آیا ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لئے کیا حکم نازل کیا ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے کیا کہا میرے اللہ نے اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دیں اتنا سننا تھا صحابہ مچل گئے ابھی کھڑا ہوگا ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا لیکن عشق وارے عشق ایک چیخ ماری میں نے کیا کیا یار نے کیا کیا چیخ مار کے زمین پہ گر گئے گر گئے صحابہ نے جسم کو ہلایا سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاو ایک ناکردہ جرم کی احساس نے اس کی جان لے لی ہے میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے اسے غسل دو کفن پہناو جنازہ تیار کرو میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا اور جب جنازہ تیار ہوا عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کی رسول چل رہے ہیں لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں ستر ہزار پرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ زمین تنگ ہو گئی مدینہ کی کلیہ تنگ ہو گئی مدینہ کی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں یہ تھے آشک لوگ آشکان رسول ان کو کہتے تھے آج کیا ہو گیا ہم جرم کرنے باپ کرنے جرائم کرنے کچھ بھی کرنے ہمیں احساس نہیں ہوتا نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس نہیں ہوتا نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس نہیں ہوتا حضور رکھ کریں یا رکھ پھر لیں احساس نہیں ہوتا میرے بھائیوں آج احساس نہیں ہو رہا ہے کل احساس ہوگا میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یاد رکھنا یہ شیر اوروں کے لئے بھی تو پڑا ہے آپ نے لیکن اپنے لئے بھی تو ایک بار سوچئے ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہی جرائم یہی پاپ یہی سود یہی جوا یہی حرام کاریا رہی تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رکھ پھر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا اللہ آپ میں مجھ پہ رحم کرے عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان کوئی گلکی ہو تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ربی انہا ربی لغفور الرحیم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ